موسیقی اسلام علیکم ویورس ایش میں 24 کے ساتھ میں ہوں شوکر ساحل سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز کشمیر میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن جاری معاملات زندگی متاثر ڈیوٹی سے گیر حاضری کا شاکسہ نانتناگ میں 32 ملازمین کے ایک دن کی تنکھا کٹنے کا حکم جاری اور کشمیر میں موسم خوشک تازہ برباری کی پیش گئی اب خبروں کی تفصیح گرمائی دار حکومت سرنگر سمیت وادی کے دیگر زلہ صدر مقامات اور کس پجات میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن نافذ رہنے سے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے کرونا کی تیسری لہر کی روک تھا ان کو یقینی بنانے کے لیے جمع کشمی اندزامیہ نے یونین ٹیریٹری میں اگلے اقامات تک ہر ہفتے 64 گنٹوں پر مہید ویک انڈ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ لیا ہے جو جمعی کی دو بجے سے شروع ہو کر پیر کی صبح چھے بجے ایک ستام پذیر ہو جاتا ہے وادی کشمی میں جمعی کو تیسری بار دو بجتے ہی تمام زلہ صدر مقامات اور کس پجات میں دکانیں بند ہو گئیں اور سٹ کمپر ٹرافک کی نکلوں حمل بھی تھم گئی اور یہ سلسلہ آج دن پر چاری رہا آپ سوی سے آپ پیز کر دیں کہ بلا واجہ کر کے باہر بند کریے دکانہ حضرات سے آپ پیز کر دیں کہ آپ کنی دکانے بند کیجے اور گھر چلے جائیے کریار حضرات سے بھی آپ پیز کر دیں کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے حضرات اسو پیزو رکیجے کلاب ارزی کنے کا جرمانہ ہے جو تکتا ہے بکوز اللہ نشریج مجھتے گرمی جو سب سے دکانے کی جو آپ سے آپ سب سے گناہ رکھیں اگر کشمی اکنامک فورٹ کے صدر شوکت چودری نے انتظامے سے اپیل کی ہے لاؤگ ڈاؤن کے فیصلے پر نظرستانی کی جائے کیونکہ اس سے معاشی حالت کافی بگٹ رہی ہے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہلے ہی تجارتی شعبہ بری طرح سے متاثر ہے اور اب کووٹ لاؤگ ڈاؤن سے اس میں مزید بگاڑ آ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں اور اس سے افسوسنا خبر پر نظرست ڈالتے ہیں شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ میں دریائے جیلی میں جمعہ کی صبح گر کیاب ہونے والے دو بائیوں میں سے دوسرے بائی کی لاش آج صبح برحمت کی گئی بارہ ملہ کے خواجباد علاقے میں جمعہ کی صبح دو بائی نصار احمد ملہ اور حلال احمد ملہ پسران منصور احمد ملہ ساکنان بانڈی پورا ریٹ نکالنے کے دوران گر کیاب ہوئے تھے جس کے بعد بچاؤ آپریشن شروع کر دیا گیا تھا اور حلال احمد کی لاش کو جمعہ کی شام کو ہی برحمت کیا گیا تھا آج صبح دوسرے بائی نصار احمد کی لاش کو بھی برحمت کیا گیا اس دوران جو ہی نصار احمد کی میت آبائی گاؤں پہنچائی گئی تو وہاں کوہرام اور صفح ماتم بچ گئی موسیقی 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 جنبی کشمی کے زلانتناک میں ہفتے کے روز انتظام انیڈیوٹی سے غیر حاضر پائے جانے والے بتیس ملازمین کے ایک دن کی تنخواہ کارنے کے احقامات صادر کیے یہ احقامات زلان ماجسٹریٹ انتناک ڈاکٹر پیویس سنگلہ نے جارے کیے انہوں نے اے ڈی سی گولام حسن شیخ کے ہمراہ مختلف دفاتر کا ازانہ دورہ کر کے بتیس ملازمین کو دیوٹی سے غیر حاضر پایا زلان ماجسٹریٹ کے مطابق مذکرہ ملازمین کے خلاف نظم زبط سے متعلق کاروائی بھی شروع کی گئی ہے سرنگرمنٹسکل کارپریشن سے وابستہ متعدد کارپریٹر نے چھابڑی فروشوں اور ایڈبانوں کے خلاف ایس ایم سی کی جانب سے شروع کی گئی مہم کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے صدای احتجاج بلند کی ایس ایم سی کے باہر متعدد کارپریٹر جمع ہوئے اور گزشتہ روز ہوئی اس کاروائی کو زیادتی سے تعبیر کیا احتجاج میں شامل کارپریٹر نے کاروائی میں شامل افراد کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا اور ان خونچہ فروشوں کو انصاب دلانے کا بھی انتظامی سے مطالبہ کیا آخر پر موسمی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں وادی کشمیر میں خوشک موسم کے بیچ محکمہ موسمیات نیا گلی ماہ کے آغاز میں ہی برف و بارہ کے ایک اور مرحلے کی پیش گوئی کر دی ہے مطلقہ محکمہ کے ایک ترجمان کے مطابق وادی کشمیر میں یہ فروری تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم دو فروری کو ہلکے سے درمیانی درجی کی برباری متوقع ہے انہوں نے کہا کہ وادی میں پھر چار فروری تک موسم خراب رہنے کی توقع ہے ادھر وادی کشمیر میں شبانہ درجہ رہر میں بہتری باقیہ ہونے سے لوگوں کو ٹھٹھتی سردی سے قدر راحت نصیب ہوئی ہے گرمائی دار الحکومت سرنگر میں کم سے کم درجہ رہر منفی ایک اشیرہ صفر ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ شب منفی تین اشیرہ چھے ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ ہوا تھا سیاحت مقام گل مرگ میں کم سے کم درجہ رہر منفی سات اشیرہ پانچ ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا جہاں گزشتہ شب کم سے کم درجہ رہر منفی دیس اشیرہ چھے ڈگری سنٹی کریٹ ریکارڈ ہوا تھا اسے کے ساتھ اشیرہ 24 کا وقت اقتتام وزیر ہوا چاہتا ہے کسی بھی خبر اور اپ ڈیٹ کے لئے لاغ ان کریں www.ationmail.in اور www.urdoo.ationmail.in پر آپ چاہے تو ہمیں فیس بک انسٹیگرام اور ٹویٹر پر بھی فالا کر سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنے اپنوں کا خاص خیار رکھیں دیجئے مجھے پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ نکے باق موسیقی